سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ فرائی پین کے کمال کے ساتھ آج ہم مزیددار کھیر بنا رہے ہیں چھوٹی سی میرے ریسپی ہے ان تک فالو کیجئے گا اور اسے ضرور گھر میں ٹرائے کریے گا کھیر بنانے کے لیے یہ آدھا کلو دودھ ہے جسے میں نے وار لیا ہے اور یہ چاول ہیں ہاف کپ جا چائے کا ہوتا ہے چھوٹا والا کپ اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور ان چاولوں کو میں نے دودھ میں ایڈ کر دیا میک شور کہ دودھ آپ کا گرم ہو اور تھوڑا سا گاڑا ہو چکا ہو اچھی طرح اسے میکس کر لیں تقریباً پانچ سے دس منٹ اسے لگیں گے بوائل ہونے میں اور کھیر جو ہے یہ فٹا فٹ تیار ہو جائے گی ہماری جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہونے کی طرف آ جائے تو آپ اس میں جو ہے یہ دیکھیں گاڑا ہو گیا ہے میرا یہ پرفیکٹ ٹائم ہے کہ میں اس میں اب چینی ایڈ کر دوں گی 4 سپون یہ چینی کے ہیں 4 ٹی سپون چینی ایڈ کر کر اچھی طرح اسے پھر میکس کریں اور بس ماری کھیر تیار ہو گئی ہے اب اسے سرف کر دیں بہت مزیدار بنی ہے چھوٹی سی ریسپی ہے اور بہت کوئی ریسپی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے اب یہ ہمارے پاس کھیر ہے اس کے اوپر آپ کے پاس جو اویلیبل ہو گھر میں آپ اس میں ڈال کر اچھی طرح اس کی سرونگ کریں اور میں پاس بادام ناریل اور کھجورے تھیں تو میں نے اس سے اپنی کھیر کی سرونگ کی اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے پھر فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں فوراں گرم کھیر کو فریج میں نہیں رکھنا ورنہ وہ تھوڑی سی قراب ہو جاتی ہے تو دیکھتے رہیں فرائی پین کا کمال